بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ طالبات بسم اللہ الرحمن الرحیم تقابلِ عدیان و مذاہب کا سبق نمبر پنچان نوے آج ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے مسیحی مذہب کے رسومات رتوحار آج کی اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ عیسائیت کی مذہبی رسومات اور مذہبی توحار کون کون سے ہیں اور وہ کب منائے جاتے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے یہ تمام چیزیں اس سبق میں ہم پڑھیں گے ببتسمہ ایک رسم ہے ببتسمہ عیسائیت کی پہلی رسم ہے یہ ایک قسم کا غصل ہے جو دائرہ عیسائیت میں داخل ہونے والے کو دیا جاتا ہے اس کے بغیر عیسائیت قبول کرنے والا شخص عیسائی نہیں ہو سکتا اس عقیدے کی پشت پر عقیدے کفارہ کار فرما ہے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ببتسمہ لینے سے انسان یسو مسیح کے واسطے سے ایک بار مر کر حیات ثانیہ پا جاتا ہے موت کے ذریعے اسے اصل گناہ کی سزا ملتی ہے اور حیات نو سے اسے آزاد حوت ارادی حاصل ہوتی ہے اس میں دو باتیں بیان کی گئی پہلی بات یہ کہ ببتسمہ کی اہمیت بیان کی گئی اور دوسری بات یہ کہ اس کے پیچھے کے کونسا عقیدہ کار فرما ہے وہ بیان کیا گیا اس کے اہمیت یہ ہے کہ اس کو عیسائیت قبول کرنے کے لئے ببتسمہ لینا ضروری ہوتا ہے ببتسمہ لے کر کے ہی آدمی عیسائیت میں داخل مانا جاتا ہے اور اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ عقیدے کفارہ کی انسان فطرتاً گنے گار ہے پیدائشی گنے گار ہے اس لیے اس کے لیے ایک بار مرنا اس کے بعد جینا ضروری ہے اور جب یہ ببتسمہ لیتا ہے تو گویا کہ اسے موت ہوئی اور موت کے بعد دوسری زندگی مل گئی اور دوسری زندگی ملنے سے اسے آزاد قوت ایرادی حاصل ہو گئی اسلم کے مشہور عیسائی عالم سائرل نے اس رسم کو بجالانے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے لکھا ببتسمہ لینے والے کو ببتسمہ کی کمرے میں اس طرح لٹا دیا جاتا ہے کہ اس کا مو مغرب کی طرف ہو پھر ببتسمہ لینے والا مغرب کی طرف ہاتھ کرتے کہے اے شیطان میں تُس سے اور تیرے ہر عمل سے دستوردار ہوتا ہوں پھر وہ مسجد کی طرف مو کر کے زبان سے عیسائی عقائد کا اعلان کرے اس کے بعد اسے ایک اندرونی کمرے میں لے جائے جاتا ہے کہ جہاں اس کے تمام کپڑے ادار دیے جاتے ہیں اور سر سے پاؤں تک ایک دم کیے ہوئے تیل سے اس کی مالش کی آتی ہے اس کے بعد اسے ببتسمہ کی ہوس میں ڈال دیا جاتا ہے پھر اسے سفید کپڑے پہنا دیا جاتے ہیں گویا گو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے یہ پورا پروسز ہے کہ کیسے کیسے ببتسمہ دیا جاتا ہے اس کے لئے خاص کمرہ ہوتا ہے اس میں اس کو لٹایا جاتا ہے اور دم کیا ہوا ایک تیل ہوتا ہے اس سے اس کی مالش کی جاتی ہے اور پھر اس کو اس حوز میں ڈالا جاتا ہے خاص حوز ہوتا ہے اس میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے اور ڈالنے کے بعد یہ مانتا ہے کہ اب یہ تمام گناہوں سے پاک ہو گیا ایک دوسری رسم میں دائرہ عیسائیت پر داخل ہونے کے بعد یہ ایک اہم ترین رسم ہے اور یہ رسم حیث مسیح علیہ السلام کی قربانی کی یادگار کے طور پر منائی جاتی ہے حیث مسیح نے گرفتاری سے ایک دن قبل حواریوں کے ساتھ کھانا کھایا انجیل متہ میں اس کا ذکر اس طرح ہے جب وہ کھانا کھا رہتے تو یسوع مسیح نے روٹی لی اور برکت دے کر تھوڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے پھر شکر تبیالہ ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو کیونکہ یہ میرے اس اہد کا خون ہے جب بہتیرے کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بھایا جاتا ہے یہ جب حیث علیہ السلام نے قربانی دی تھی تو اس سے پہلے جو کھانا کھائے تھے اس کی جو منظر کشی تھی یا اس وقت کے جو حالات تھے جس طریقے سے اس وقت حیث علیہ السلام نے روٹی توڑی اور شاگردوں کو دیا تو وہ اس رسم کو ادھا کیا جاتا ہے آپ کی قربانی کی یادگار کے طور پر انجیل لوقہ میں یہ اضافہ ہے کہ میری یادگار کے لیے یہی کیا کرو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ حکم دیا کہ میری یاد کے طور پر اس رسم کو جاری رکھنا اشائے ربانی کی اس رسم کو جاری رکھنا سائی علم جیسٹس مارٹر اشائے ربانی ادا کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر اتوار کو کلیسہ میں ایک استعمال ہوتا ہے شروع میں دعائیں اور نغمیں پڑھے جاتے ہیں اس کے بعد حاضرین ایک دوسرے کو بوسہ لے کر دعائیں دیتے ہیں پھر روٹی اور شراب کو لائی جاتی ہے اور صدر مجلس اس کو لے کر باپ بیٹے اور روح القدس سے برکت کی دعا کرتا ہے اس پر تمام حاضرین ایمان آمین کہتے ہیں پھر کلیسہ کے خدام روٹی اور شراب کو حاضرین میں تقسیم کرتے ہیں اس عمل سے روٹی فوراں مسیح کا بدن بن جاتی ہے اور شراب مسیح کا خون اور تمام حاضرین اسے کھاپی کر اپنے عقیدے کفارہ کو تازہ کرتے ہیں یہ اشائی ربانی کے رسم ہر اتوار کو ادا کی جاتی ہے اور کلیسہ کے اندر ہی ادا کی جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر اتوار کو ظاہرین اور جو بھی عبادت گزار لوگ ہوتے وہ حاضر ہوتے ہیں اور جو پادری ہوتا ہے اس کے سامنے پوری ایک مجلس لگتی ہے اس کے سامنے روٹی اور شراب لائی جاتی ہے روٹی اور شراب لانے کے بعد پھر صدر مجلس باپ بیٹے اور روح الخدس سے برکت کی دعا کرتا ہے اور دعا کے بعد پھر جب دعا ہو جاتی ہے تو جو کلیسہ کا خادم ہوتا ہے وہ روٹی اور شراب لوگوں کو تقسیم کر دیتا ہے پھر وہ شراب پیتے ہیں روٹی اور شراب پیتے ہیں اس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ روٹی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے کب بدن بن جاتے ہیں اور شراب خون یعنی عیدی صلی اللہ علیہ السلام کو ایک طریقے سے زندگی ملتی ہے لیکن نوز بلنا کہ پھر اسی روٹی کو یہ کھاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عیدی صلی اللہ علیہ السلام کی جسم کو ہی کھا رہے ہیں یہ ایک عجیب تضاد ہے ان کی حقید میں تیوہار عیسائی حضرات اتوار کو مقدس جانتے ہیں اور اس دن گرجاؤں میں عبادت کے لئے جمع ہوتے ہیں دراصل یہ دن یونانی مشیقوں کے یہاں سورج دیوتا کی پوجہ کے لئے مقرر تھا جیسا کہ اس کے نام سن ڈے سے ظاہر سن سورج اور ڈے یعنی سورج کا دن اس دن سورج کی پوجہ ہوتی ہے تو اس کے نام سے تجلتا ہے کہ اس دن کو یہ بھی مانتے ہیں یہ یونانی مشیقوں کے ایک طرز پر عمل کرنا ہوا مشیقوں کو خوش کرنے کی خاطر یہ دن مقرر کیا گیا تاکہ وہ عیسائیت کو بیگانی جان کر بدک نہ جائیں کرسماس تسماس کا توہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے عید مسیح علیہ السلام کا میلاد چوبیس دسمبر کو منایا جاتا ہے پچیس دسمبر کا دن دراصل رومی مشیقوں کے ایک دیوتا کی یادگار تھا رومیوں کو خوش کرنے کی خاطر اس دن کو یوم میلاد مسیح منایا جاتا ہے حالانکہ مسیح موسم گرمہ میں پیدا ہوئے تھے انجیل میں لکھا ہے مریم نے بچے کو جن کر چرنی میں ڈال دیا اگر یہ دسمبر کا مہینہ ہوتا تو نہ مریم باہر جا سکتی تھی تھنڈ کی ویسے اور نہ ہی ننگے بچے کو چرنی میں ڈالا جا سکتا تھا کرسماس کا توہار دراصل میلاد مسیح کی جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور یہ چوبیس دسمبر کو منایا جاتا ہے جبکہ پچیس دسمبر کو جبکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ پچیس دسمبر ایک رومی مشیقوں کا توہار تھا اور اس دن میلاد مسیح منانا رومی مشیقوں کی پیروی کرنا ہے یہ صرف ان کو خوش کرنے کیلئے تھا کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدایش دسمبر کے مہینے میں نہیں ہوتی بلکہ گرمی کے مہینے میں ہوئی تھی اس پر لمبی تفصیل پروفیسر غلام رسول چیما نے اپنی کتاب میں کی ہے اور پورے تاریخی حوالوں سے ثابت کیا ہے صحیح نہیں ہے جو پچیس دسمبر کا دن مناتی ہے یہ دن مسیح کے مر کر دوبارہ زندہ ہونے کی آج میں اکیس مارچ کو منایا جاتا ہے اکیس مارچ کا دن بھی ایرانیوں کے ایتنے نوروز کا دن ہوتا ہے اس دن ہندووں اور آئیٹ لینڈ میں موسم بہار کی دیوی آشٹر کا دن تھا آشٹر کا نام بدل کر ایشٹر بنا لیا گیا اور اسے بنا لیا گیا دیوی آشٹر بال دیوتا کی بیوی آرات ہے جس کی یہودیوں نے بھی پوجا کی تھی اور انبیاء نے بھی انہیں اس پر مدرون کیا تھا یہ ایشٹر کا توہار جو عیسائیت میں ہے یہ حیدیث علیہ السلام کی دوبارہ زندہ ہونے کی خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب حیدیث علیہ السلام کو سولی دی گئی پھر اس کے بعد آپ کو دفن کر دیا گیا پھر تین دن بعد آپ دوبارہ پھر زندہ ہوئی پھر اس کے بعد اپنی خطری موت آپ کا انتقال ہوا تو یہ جو تین دن کے بعد جو زندگی آپ کو ملی تھی اس کی خوشی میں یہ ایشٹر کا توہار منایا جاتا ہے اور 21 مارچ کو منایا جاتا ہے لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو ایرانیوں میں پارسی جو اید نوروز مناتے ہیں یہ اس کی درج پہ یہ بھی 21 مارچ کو ہی اید نوروز مناتے ہیں اس کے علاوہ ہندوستان اور آئرلینڈ میں موسم بہار کی جو دیوی ہے اس کے نام سے منصوب کہا جاتا ہے اسٹر کے توہار یہ دراصل آشٹر نام تھا جو آئرلینڈ کی دیوی تھی آشٹر کو بدل کر کے ایشٹر کر لیا گیا اور اسی طریقے سے تر جو ہے یہ بال کی بال جو بودھ تھا اس کی بیوی تھی اور اس کی پوجہ یہودی بھی کرتے تھے جس کی وجہ سے امیاء کراب نے یہودیوں کو مدرون قرار دیا تھا اس پوجہ کی وجہ سے سلسہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے بابتسمہ کے رسم کو پڑھا رشاہ ربانی کو پھر توہار کے بارے میں پھر کرسماس توہار اور ایشٹر کے بابتسمہ